کیا آپ تلاوت کرتے ہیں کیا آپ نات پڑھتے ہیں اور آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اچھا ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے یوٹیوب کے چینل کے لیے نات کی یا تلاوت کی یا کوئی اور ایسی ویڈیو بنائیں جن کے پیچھے آپ ساؤنڈ سسٹم لگا سکیں جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ آپ اپنی ویڈیو کے پیچھے ساؤنڈ سسٹم کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیپ کٹ ویڈیو ایڈیٹر کو اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ کیپ کٹ ویڈیو ایڈیٹر کو اوپن کر لیتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں فرس سکرین کے اوپر آپ کے سامنے بڑا سا لکھا ہوا شو ہو رہا ہے ایمپورٹ کا آپشن ہے یہاں پہ آپ ویڈیو فائل کو آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک نیو ڈیلاگ باکس اوپن ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ نے اپنی پکچر یا آڈیو یا ویڈیو فائل رکھی ہوتی ہیں وہ یہاں پہ آپ کو شو ہو جاتی ہیں یہاں سے آپ اس کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں میں آڈیو فائل کو ایمپورٹ کرتا ہوں اور دوبارہ ایمپورٹ کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں سے ان پکچرز کو بھی ایمپورٹ کر لیتا ہوں یہاں سے آڈیو فائل کو میں ڈریک کرتا ہوں ٹائم لائن کے اندر پکچر کو بھی میں ٹائم لائن کے اندر ڈریک کرتا ہوں یہاں سے اس کو بھی اور یہاں سے اس کو بھی میں نے ڈریک کر لیا اب آپ کے پاس اگر آپ کی ویڈیو فائل ہے تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے میرے پاس چونکہ آڈیو فائل ہے میں اس آڈیو فائل کو سلیکٹ کرتا ہوں پہلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ آپ اس کا پہلے ساؤنڈ سسٹم چیک کریں یعنی کہ اس کے پیچھے ساؤنڈ نہیں لگا ہوا اور بعد میں میں آپ کو ساؤنڈ سسٹم لگانے کے بعد بھی سنوا دیتا ہوں تو میں اس کو پلے کرتا ہوں اب آپ نے سنا کہ اس وائس کے پیچھے ابھی ساؤنڈ سسٹم نہیں لگا ہوا یہاں پہ آپ دیکھیں ہماری آڈیو کی فائل سیلیکٹڈ ہے اور آڈیو کی پراپٹی یہاں پہ سائیڈ پہ ہمیں شو ہو رہی ہے یہاں سے آپ اس کا وائیم بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھا بھی سکتے ہیں یہاں سے فیڈ ان ہے فیڈ اوٹ ہے اگر آپ کی وائس کے پیچھے کچھ نوائس ہے اس کو آپ ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ چیک کرتے ہیں آپ کی وائس کے پیچھے جو نوائس ہوگی وہ رموو ہو جائے گی وہ کم ہو جائے گی فلاہر اس کو میں نوائز کو انچیک کرتا ہوں اور یہاں سے مین ہمارا جو آپشن ہے وائس ایفیکٹ کا ہے یہاں سے آپ اس کو چیک کریں یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے ایک سائیڈ بار چھوٹا سا ایک بٹن بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں جیسے آپ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے مزید کافی سارے آپشن شو ہو جاتے ہیں آپ ان کو ون بائی ون چیک کرنا چاہتے ہیں تو چیک بھی کر سکتے ہیں ہم نے چونکے اس کے اوپر ساؤنڈ سسٹم ایڈ کرنے تو میں ایکو والا آپشن جو ہے اس کو چیک کرتا ہوں کلک کرتا ہوں اب میں آپ کو اس کی وائس جو ہے وہ سنا کے دکھاتا ہوں کہ ساؤنڈ سسٹم کے بعد آواز جو ہے وہ کیسی خوبصورت لگتی ہے جی دوستو آپ نے دیکھا آپ جسٹ ایک کلک کرتے ہیں اور آپ کی وائس جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم والی ہو جاتی ہے تو اب آپ اس کی کونٹیٹی کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں سٹرنٹ کو بڑھا سکتے ہیں ہم اس کو بائی ڈی فارٹی رہنے دیتے ہیں تو وہ مزید میں اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کرتا ہوں پکچر کو تاکہ ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو اور ایک کلپ بھی بنا سکیں تو اس کا سکیل تھوڑا سا میں بڑھا دیتا ہوں اور یہاں سے اس کو بھی میں تھوڑا سا انکریز کرتا ہوں سکیل کو بڑھاتا ہوں اور یہاں پہ اس کو اڈجیسٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے اس کو بھی میں تھوڑا سا سکیل کو بڑھا کے یہاں پہ اس کو ایڈجیسٹ کر دیتا ہوں ان پکچر کو آپ کھینچ کے تھوڑا سا بڑا کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس پکچر کو بھی ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے اس کو بھی انکریز کر دیتے ہیں یہاں سے اس کو بھی انکریز کر دیتے ہیں اور یہاں سے اس کو بھی انکریز کر دیتے ہیں میں نے چونکہ فیلال تین پکچر ایڈ کی ہوئی ہیں آپ کے پاس اگر زیادہ پکچر ہیں تو آپ ہم کو ایڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے جس تین پکچر ایڈ کی ہیں اب آپ نے اس کے اوپر ٹرانزیشن اپلائی کرنی ہے اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں نا اس کے لئے تو آپ نے ٹرانزیشن بھی لگانی ہے ٹیکسٹ بھی ایڈ کرنا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں کر کے دکھانے والا ہوں تو یہاں سے آپ ٹرانزیشن کو سیلیکٹ کریں یہاں پہ آپ کے سامنے کافی ساری اچھی اچھی ٹرانزیشن ہے یہاں سے میں فیلحال مکس واری ٹرانزیشن کو اپلائی کرتا ہوں اور یہاں سے مکس واری ٹرانزیشن یہاں پہ اپلائی کر دیتا ہوں اب ان ٹرانزیشن کا آپ ٹائم اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ آپ بڑھا بھی سکتے ہیں تو یہاں سے آپ پروپٹی بار سے اس کا ٹائم بڑھا لیں تاکہ مزید سموت دکھائی دے یہاں سے اس کو میں نے ٹائم کو جو ہے وہ بڑھا دیئے اب اس کو میں آپ کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ٹرانزیشن جو ہے اس کے اوپر اپلائی ہو چکی ہے مزید ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر مزید بہتر بنانے کے لیے یہاں پہ کچھ اور مزید ٹرانزیشن یا افیکٹ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں سے ایک دو میں کٹ ان کے اوپر لگاتا ہوں یعنی کہ سپلٹ کرتا ہوں یہاں سے میں نے سپلٹ کیا اور یہاں سے اس کو بھی میں سپلٹ کرتا ہوں اور یہاں سے اس کو بھی سپلٹ کیا اور یہاں سے اس کو بھی میں سپلٹ کرتا ہوں light effect کے اوپر آتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کے اندر تھوڑی سی light effect جو ہے وہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں یہاں سے میں نے light effect ایڈ کیا یہاں سے بھی light effect ایڈ کیا مزید effect کے اندر جا کے آپ اور effect بھی ہیں اچھے اچھے یہاں سے یہ والی light بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں اس کو آپ ڈریک کریں اور یہاں پہ اوپر آپ ان کے پلیس کر دیں جیسا کہ یہ بھلا ایفیکٹ اس کے اوپر جو ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھا بھی سکتے ہیں یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا انکریز کر دیتا ہوں مزید ایفیکٹ بھی ہیں آپ ان کو ون بائی ون چیک کر لیجئے گا اپنے طور پر اگر آپ سٹیکر ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی فائل کے اندر تو آپ سٹیکر بھی ایڈ کر سکتے ہیں کافی زیادہ سٹیکر ہیں وہ بھی آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں ٹیکسٹ کی طرف ہم نے چونکہ اپنی جو فائل ہے ویڈیو والی اس کے اندر سبسکرائب کا بٹن بھی ایڈ کرنا ہے لائک اور شیئر کا بھی ایڈ کرنا ہے تو وہ یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے چینل کا نیم دینا چاہتے ہیں اس چینل کا لوگو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے ان کو بھی میں نے ڈریک کر دیا اس بٹن کو ہم تھوڑا سا چھوٹا کریں گے یہاں سے آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کا سکیل کم کرتے ہیں سکیل میں ہم اس کو سکسٹی پرسنٹ کر دیتے ہیں اور یہاں سے اس کو بھی میں سکسٹی کر دیتا ہوں تاکہ تینوں جو ہیں وہ برابر رہے ہیں اس کو بھی میں سکسٹی کر دیتا ہوں ان کی آپ نے پوزیشن سیٹ کرنی ہے تو اس کے لیے یہاں سے بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں یا آپ وہ ماوس کی مدد سے بھی یہاں سے ہم ماوس سے پکڑ کے اس کو نیچے لے آتے ہیں یعنی کہ موو کرتے ہیں یہاں سے ہم اس کو بھی اڈجسٹ کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو بھی اڈجسٹ کر دیتے ہیں تو اب میں آپ کو دوبارہ سے اپنی ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی سی پلے کر کے دکھا دیتا ہوں آپ دیکھیں ان کے اوپر ایفیکٹ بھی لگ چکے ہیں اور آڈیو کے پیچھے ساؤنڈ سسٹم بھی لگ چکا ہے لاسٹ میں ہمارے پاس اپشن بجتا ہے کہ ہم نے اس ویڈیو کو بنا لیا ہے تو اس کو ہم نے سیو کرنا ہے تو سیو کس طرح کرتے ہیں ایکسپورٹ کے بٹن کے اوپر آپ کلک کریں جیسے ہی آپ ایکسپورٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے ٹائٹل کا اپشن شو ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک ڈیلاک باکس اوپن ہوتا ہے یہاں پہ آپ ٹائٹل لکھ سکتے ہیں اور جسے ہی آپ سیو کرنا چاہتے ہیں وہ لوکیشن سیٹ کر سکتے ہیں ہم نے اس کو ٹائٹل پہ ہی سیو کرنا ہے اور اس کو میں ایکسپورٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی آپ ایکسپورٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ کے ویڈیو جو ہے وہ سیو ہونا شروع ہو جاتی ہے فیلحال میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں جسٹ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایکسپورٹ کی ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ ہم ویڈیو کو ایکسپورٹ کس طرح کرتے ہیں جی دوستو میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھا سکوں کہ اپنی ویڈیو کے اندر ساؤنڈ سسٹم کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں اور اپنی ویڈیو کو کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کو کہیں اسی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ